بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرح کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم علم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر اکاون پڑھیں گے آج کا ہمارا سبق ایک اور اسلامی ملک جمہوریہ ترکمانستان کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں ہمارا پچھلے سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آخری سبق تھا اس سبق کے اندر ہم نے اس ملک کے وسائل پر گفتگو کی تھی پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے تیل اور گیس کے زخائر تھے اسی طرح پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ اس ملک کی مادانیات تھی تیسرے نمبر پر اس ملک کی زراعت اور چوتھے نمبر پر اس ملک کے آبی وسائل پر گفتگو کی پچھلے سبق کا ہمارا پانچوں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے قابل تجدید توانائی کے زرائط ہے تو یہ پانچ اہم ابحاظ تھی پچھلے سبق کی جس پر ہم نے گفتگو کی آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کے نبحاظ پر گفتگو کریں گے آج کا سبق ہمارا جہموریہ ترکمانستان کے حصہ اول پر مشتمل ہے اس سبق کے اندر بھی ہم نے پانچ پوائنٹ بنائے ہیں آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محلے وقوع ہوگا اسی طرح آج کے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافی خودخال ہیں تیسرا پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے رکبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے چوتھا پوائنٹ ہمارا اس ملک کی آبادی ہوگا اور آج کی سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانے ہوگا تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی جہموریہ ترکمانستان کے محلے وقوع کی جانب ترکمانستان کے لغوی معنی ہیں ترکمان لوگوں کا وطن یہ ایک وسط ایشیای ملک ہے اس کے پڑوسی ممالک پر نظر دڑاتے ہیں اس کے شمال میں قازکستان اور ازبکستان ہیں مشرق میں ازبکستان اور افغانستان ہیں جنوب میں افغانستان اور ایران جبکہ مغرب میں بہرہ کے سپین واقع ہے محلے وقوع کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ طلبائی کرام کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ اس نقشے کے اندر ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ یہ ترکمانستان ہے اور اس کے شمال میں قازکستان اور ازبکستان واقع ہیں مشرق کے اندر اس کے ازبکستان کا کچھ ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہی افغانستان واقع ہے اسی طرح اس ملک کے جنوب کے اندر کچھ حصہ افغانستان کا آتا ہے اور اسی طرح دوسرا جو اس کا پروسی ملک ہے جنوب کے اندر وہ ایران ہے جمہوریہ ترکمانستان کے مغرب میں آپ کو یہ ایک سمندر نظر آ رہا ہوگا تو یہ ترکمانستان کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے پروسی ممالک پر ہم نے نظر دڑائی تو اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس کے محل وقوع کے بارے میں جانا اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جہمہوریہ ترکمانستان کے جغرافی خدوخال ترکمانستان وسط ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ایک اہم ملک ہے ملک کا بڑا علاقہ میدانی ہے جو کہ کراکم سہرہ اور نخلستان پر مشتمل ہے کراکم سہرہ تقریباً اسی فیصد رقبے پر مشتمل ہے یہ ریگستان کالے رنگ کا ہے جنوب مغربی حصے میں چٹیل خوشک پہاڑ ہیں جو اسے ایران سے جدا کرتے ہیں تبکہ جنوب مشرقی حصے میں ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ ہے شمالی وسط حصے میں ملک کا نشیب ترین علاقہ ہے کہ جو اکیاسی میٹر نیچہ ہے ہندوکش کی پہاڑیوں سے نکلنے والے مرغاب اور تیزین نامی دریا جنوب سے شمال کی طرف بہتے ہوئے کسی جھیل یا سمندر میں گرنے سے پہلے ہی توران یعنی مشرقی ترکومانیہ کے ریگستان میں ختم ہو جاتے ہیں عزیز طرف اکرام اس طرح ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک جغرافی خدوخال پر نظر دھڑائی جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ ملک ایک خوشک ملک ہے اس کا اسی فیصد حصہ جو ہے وہ سہرا پر مشتمل ہے اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اس ملکہ رقبہ موریہ ترکومانستان کا رقبہ چار لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو مربع کلومیٹر ہے یعنی دو لاکھ اٹھاسی ہزار مربع میل اس ملکہ دارالحکومت اشکاباد ہے جس کی تقریبا سات لاکھ کے قریب آبادی ہے اس کے بڑے شہروں پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اس کے بڑے شہروں میں شارجیب، میری، دشہوز، چیلیکن، قزل، اروات اور تیزین شامل ہیں اس ملکہ بلند ترین مقام ماؤنٹ آری بابا ہے اس کی بلندی تین ہزار ایک سو سنتیس میٹر ہے اس ملکہ آبو ہوا برے آزمی ہے یہ وسط ایشیا کے گرم ترین ممالک میں سے ایک ہے یہاں بہت ہی کم بارشے ہوتی ہیں اس ملکہ مواصلات پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اس ملکہ اندر ریلوے کی جو لمبائی ہے وہ دو ہزار چار سو چار کلومیٹر ہے اس کی بندرگاہ ترکومان باشی ہے اس ملک کے پاس انتر ہوائی اڈے ہیں قومی فضائی کمپنی ترکومانستان ائر لائنز اشکاباد میں اس کا ایک انٹرنیشنل ہوائی اڈا بھی واقع ہے تو عزیز طرح اکرام یہ اس کا رقبہ تھا اس کے رقبے پر ہم نے گفتگو کی اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے ترکومانستان وسطی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جس کی سرد جنوب میں ایران جنوب مشرق میں افغانستان شمال مشرق میں اوزباکستان اور شمال مغرب میں قاذقستان سے ملتی ہے ترکومانستان کی آبادی دو ہزار اکیس تک تقریباً چھے میلین افراد پر مشتمل تھی ترکومانستان کی آبادی بنیادی طور پر ترکومانوں پر مشتمل ہے جو آبادی کا تقریباً پچیسی فیصد حصہ ہیں ملک دیگر نسلی گروہوں میں اوزبک، روسی، قاذق، تاتار اور یوکرینی شامل ہیں ترکومانستان کی سرکاری زبان ترکومان ہے جو ایک ترک زبان ہے لیکن روسی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں ترکومانستان میں آبادی کی عوصت عمر ستائیس سال کے لگ بھگ ہے جس میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کا تناسب قدر زیادہ ہے دو ہزار اکیس تک ترکومانستان میں مرد اور خواتین کا تناسب تقریباً اکاون اشاریہ انچاز ہے ترکومانستان ایک بنیادی طور پر دہی ملک ہے جس کی پچاس فیصد سے زیادہ عبادی دہی علاقوں میں رہتی ہے تاہم شہری عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دو ہزار اکیس تک تقریباً بیالیس فیصد عبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے دارالحکومت اشکبات ملکہ سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی عبادی دو ہزار اکیس تک اس کی عبادی دس لاکھ کو پہنچ چکی تھی ترکومانستان کی عبادی پچھلی چند دہائیوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے جس کی سنانہ شہری نمو دو ہزار اکیس تک تقریباً ایک اشاریہ چھ فیصد ہے یہ شہری نمو خطے کی دیگر ممالک کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے اور اس کی بڑی وجہ ملکی سختی ہے یعنی خاندانی منصوبہ بندی کی پالیسیاں ہیں ترکومانستان میں بنیادی طور پر دہی عبادی ہے جو مسلسل بڑھ رہی ہے یہ ملک متنفع عبادی کا گھر بھی ہے جس میں مختلف نسلی گروہوں اور مذاہب کی نمائندگی کی جاتی ہے جیسے جیسے ترکومانستان ترکی کرتا جا رہا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس کی عبادی کس طرح تبدیل ہوتی ہے عزیز طلبائی کلام اس طرح ہمارا آج کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس کی عبادی پر گفتگو کی اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک یعنی جہمہوریہ ترکومانستان کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر ایک نظر دڑائیں گے ترکومانستان کی زبانیں ملک کی منفرد تاریخ اور جغرافی محل وقوع کی اکاسی کرتی ہیں ترکومان ترکومانستان کی سرکاری زبان ہے اور یہ ایک ترک زبان ہے جسے عبادی کی اکثریت بولتی ہے تاہم ترکومانستان میں کئی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن میں روسی ازبق اور قاذق شامل ہیں ترکومان زبان یہ ایران آوانستان اور روس میں بھی بولی جاتی ہے ترکومان لاتینی حرف تحجی میں لکھی جاتی ہے اور اس کی اپنی منفرد گرامر اور زخیرہ الفاظ ہیں ترکومانوں کی کئی بولیاں ہیں جن میں شمالی بولی جو دشوگوز میں بولی جاتی ہے اور جنوبی بولی جو مریم اور اشکباد میں بولی جاتی ہے یہ ملک میں دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے اور یہ زبان کاروبار تعلیم اور حکومت کے نظم و نصق میں بھی استعمال ہوتی ہے روسی سوویت یونین کی سرکاری زبان تھی جس کا ترکومانستان ایک حصہ تھا اور ترکومانستان کے بہت سے لوگ اسے اب بھی دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں ازبوک ایک اور بڑی زبان ہے جو ترکومانستان میں بولی جاتی ہے بنیادی طور پر ازبوک ایک اقلیت زبان ہے جو ترک زبان سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ازبوکستان اور اوانستان میں بھی بولی جاتی ہے یہ سیرلک حروف تحجی میں لکھی جاتی ہے اور اس کی ترکومان سے بہت سی مماثلتیں ہیں قازق بھی ایک اہم زبان ہے جو ترکومانستان میں بولی جاتی ہے لیکن اسے نسبتاً کم تعداد میں لوگ بولتے ہیں قازق بھی ایک ترک زبان ہے اور یہ قازقستان چین اور منگولیا میں بولی جاتی ہے ان زبانوں کے علاوہ ترکمانستان میں کئی دوسری عقلیتی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن میں آرمینیائی آزری اور تات شامل ہیں تاہم یہ زبانیں نسبتاً کم تعداد میں لوگ بولتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں بڑے پیمانے پر استعمال نہیں ہوتی ترکمانستان ایک متنوے ملک ہے جس کی آبادی کی مختلف زبانیں ہیں ترکمان اس کی سرکاری زبان ہے لیکن روسی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں ملک کے اندر چھوٹی کمیونٹیز ازوک اور قازق بھی بولتے ہیں جیسے کہ ترکمانستان ترقی اور تبدیلی کا سنسلہ جاری رکھے ہوئے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کا استعمال کس طرح تیار ہوتا ہے عزیز طرح اکرام اس طرح ہمارا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا اس پوائنٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا سبق کا بھی اختتام ہوتا ہے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج کا سبق ہمارا جہمہوریہ ترکمانستان کے حصہ اول پر مشتمل تھا اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خودخال پر تفصیل گفتگو کی دیسرے نمبر کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے پر بات کی آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی عبادی تھی اور آج کے سبق کا ہمارا پانچوہ اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی تو عزیز طرح اکرام اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ